السلام علیکم ناظرین میں آنام ہے سانیہ آسف اور میں ہوں کلینیکل سائکولوجست آج ہم ایک اہم موضوع پر بات چیت کریں گے میں سٹارٹس ٹیز سے لینا چاہوں گی کہ جب ایک ہیوی ڈرنکر نشا چھوڑتا ہے تو وہ بہتر محسوس کرتا ہے لیکن جب ایک ایڈک نشا چھوڑتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بیمار محسوس کرتا ہے ایسی صورت میں اگر ایڈ گرد رہنے والے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ خود سے نشا چھوڑ دے گا یا کسی میریکل کا بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں کہ ایک میریکل ہوگا اور یہ نشا لینے سے باز آ جائے گا تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ایڈک نشا چھوڑتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ بہتر محسوس نہیں کرتا تو ایسی صورت میں وہ خود سے نشا چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتا اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ گھر والے اس کو علاج گاہ تک لے کے جانے میں ان کو کافی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں وہ بات نہیں مانتا اور اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے میری زندگی تباہ ہو رہی ہے تو آج ہم دو چیزوں پر ڈیٹیل میں تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ ایسی صورت میں فیملی میمبرز کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے لیکن یہ رول دو چیزوں پر پلے ہو سکتا ہے پہلی چیز کہ آپ بیماری کو انفلوینس کر رہے ہیں یا بحالی کو انفلوینس کرنا چاہتے ہیں یعنی فیملی کے جو بیہیوئرز ہیں یا ایکشنز ہیں ایک طرف تو وہ بیماری کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور دوسری طرف اس کی ریکاوری کو سپورٹ کر سکتے ہیں اب یہ فیصلہ آپ نے لینا ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں بحالی کو سمجھنے کے لیے پہلے اگر ہم بیماری کو سپورٹ کرنے والے روئیوں پر باتجیت کریں تو آپ کے لیے آسان ہوگا ان چیزوں کو سمجھنا تو اس کے لیے ہم سمپل سمپل چیزیں لیں گے کوئی بھی فیملی میمبرز نشے کی بیماری کو اس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بلز پے کر دیے اس کو فوڈ اور شیلٹر پروائیٹ کر دیا اس کے فائنینشل ایشیوز کو حل کر دیا اس کے جو اللیگل کوئی بھی چیزیں ہیں ان پروبلمز کو حل کر دیا یا کوئی اگر وہ لیگل کرائیسز میں فسا ہوا ہے تو ان ایشیوز کو حل کر دیا اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اس کو گھر کے اندر ایک جگہ پروائیٹ کرنا نشا کرنے کے لیے کہ آپ یہاں نشا کر کر آ سکتے ہیں یا یہاں رہ کر نشا کر سکتے ہیں تو اس کو ایک سیف زون ایک سیفٹی نیٹ اس کے لیے کر دینا لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس لفڈوان کو بھی جو نشا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے نشے کی وجہ سے یہ سیفٹی بار بار جو ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تھریٹ پیدا کرتا رہتا ہے اب اگر فیملی تھوڑی سی کچھ سکلز لن کر لے تو وہ بہالی کی سفر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پیشنٹ کو بڑی آسانی سے آپ جو ہیں ٹریٹمنٹ سینٹر تک لے کر جا سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے پہلی چیز جو ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کانکریٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے یہ میں نے بات کیوں بولی کہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم بینگا کانسلر ہم یہ چیز بہت کومنلی جو ہیں ابزرف کرتے ہیں ہمارے پاس جب فیملیز آتی ہیں تو ان میں سے کچھ پیرنٹس کا جیسے مدر یا فادر کا یہ خیال ہوتا ہے بچے کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں یعنی اس کے ہر موف کو ہر چیز کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا یا کوئی بیوی ہوتی ہے تو اس کا خیال ہی ہوتا ہے جتنا پیار میں کرتی ہوں مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور ایسا جب ان کی تھنکنگ ہوتی ہے تو وہ تن تنہا اس مریض کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کہ وہ بار بار ناکام ہوتے ہیں لیکن پھر سے وہ دوبارہ وہی غلطیاں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو ڈائریکشن ہم نے چوس کرنی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیم بیلڈنگ کرنی ہے ہم تن تنہا اس مریض کی ہیلپ نہیں کر سکتے آپ کو کچھ اور لوگوں کی ہیلپ اور سپورٹ کی ضرورت ہے تب ہی آپ ایک پیشنٹ کو نشے سے ایک بہالی کے راستے کی طرف لا سکتے ہیں ٹیم بیلڈنگ بڑی آسان ہوتی ہے پہلے تو اس کونسپ سے نکلیں کہ آپ اکیلے مریض کی مدد کر سکتے ہیں دوسروں کی ہیلپ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی محبت میں کوئی کمی آ جائے گی نہیں آپ کی محبت میں ایک نہیں قوت اور طاقت کا اضافہ ہوگا اگر آپ دوسرے لوگوں کو اس میں شامل کریں گے وہ آپ کے گھر میں سے آپ کے گھر کے افراد ہو سکتے ہیں فینز ہو سکتے ہیں ورک پلیس میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو کہ آپ ون بائی ون لائک مائنڈڈ پیپل کو جن کے پاس نولیج ہو جو بیماری کو سمجھتے ہوں ان کو اپنے ساتھ اس ٹیم کا حصہ بناتے چلے جائیں پہلا کام ہے ٹیم بیلڈنگ کرنا نمبر دو اب جب آپ کی ٹیم بیلڈنگ ہو گئی ایسے لوگ آپ نے کٹھے کر لی اس کے بعد آپ اس ٹیم کی کچھ میٹنگ سیٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہفتے میں دو دن یا ہفتے میں تین دن جو ہے وہ میٹنگ ہوگی اس کا ٹائم سیٹ ہوگا اس ٹائم پہ ان تمام میمبرز نے وہاں موجود ہونا ہے اس میں پیشنٹ شامل نہیں ہوگا اور آپ نے وہاں بیٹھ کر آپس میں جو ہے وہ ڈسکشنز کرنی ہوں گی پورے ہفتے کا یا دو دن کی جو بھی چیزیں ہوں گی اس میٹنگ کی سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے love, care concern اور respect آپس میں منٹین کرنا کیونکہ جب ہم نشے کے مریض اور اس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم blame game میں چلتے ہیں ریسپیکٹ ہتم ہو چکی ہوتی آپس میں علشتے ہیں انگر انگر کے ساتھ سٹریس کافی ہمارا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بیلڈ کرنے کے لیے ہم نے love, concern care اور ریسپیکٹ پہ کام کرنا ہے کہ ساری ٹیم میمبرز میں یہ چیز آنی ضروری ہے نمبر دو کسی فیملی میمبر سے اس نے لڑائی کر دی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا نشے میں کو financial loss کر کے آ گیا رات کو نشہ کر کے دھر واپس آیا تو لڑ کھڑا رہا تھا صبح دو دو تین تین بجے تک سوتا رہا ہے جو بھی اس کے ایشوز ہیں پچھلے دو تین دن کے وہ سارے فیملی میمبرز جو ہیں جو بھی ہماری ٹیم میں شامل ہوں گے recovery ہماری ٹیمیٹنگ جو بہت ہی اہم رول ہے وہ ہے skill building یعنی یہ جو ٹیم بنائی گئی ہے یہ ایک تو crisis کو manage کرنے کے لیے بنائی گئی ہے دوسرا skills جو ہیں وہ learn کرنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ skills کیا ہیں سب سے پہلے communication skills کی ضرورت ہے غصہ نہیں کرنا اگر کوئی passive ہے aggressive ہے تو اس کو وہ کو چھوڑ کے assertive communication کی طرف کیسے آسکتا ہے اگر کسی کو اپنے temperament پہ control نہیں رہتا تو یا کوئی impulsive ہے تو وہ team میں اپنے behavior کو کیسے control کر سکتا ہے کوئی enabler ہے تو enabling کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تو ان چیزوں پہ آپ نے اگر کسی کو depression ہے تو depression strategies کیا ہو سکتی ہیں stress strategies کیا ہو سکتی ہیں اب اس میں اور member بہت اہم role play کر سکتا ہے وہ addiction counselor آپ اپنے nearby کسی بھی hospital کا آپ اس کو search کریں وہاں سے کسی counselor کو دونے اور اس کو اس team کا حصہ بنائیں اور وہاں سے وہ آپ کو help کرے گا آپ skill building کرنے میں وہ help کرے گا communication کیسے ہوگی آپ کے آپ کے جو تنازیات ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اپنے اپنے weaknesses کو بھی highlight کرنے میں کاؤنسل help کرے گا کہ کون سا family member اس team میں کم زور ہے اور اس چیز کو کیسے overcome کیا جا سکتا ہے اگر آپ چھوٹی سی practice کو شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ بہت جلد اپنے patient کو بھالی کی طرف لے جا سکتے ہیں بہت جلد آپ اس کو treatment میں لانے کے لیے راضی کر گو آفرنون سر گو آفرنون سر ایک لائن بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپارٹمنٹ دلنے کو سر کل شام آپ بھی نہیں تو کہا تھا جھوٹ بولتی ہو تم میں نے تمہیں کب کہا تھا تم سب جھوٹ بولتے ہو موسی شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے